دو ہزار تیس کی کپاس کی پہلی ویکلی رپورٹ مقامی مارکٹ میں روئی کی فیمن قیمت پانچ ہزار پی تک اضافہ ہو گیا ہے اس کے برعکس بین القومی کارٹن مارکٹ میں روئی کی قیمتوں میں کمی ہوئی تفصیل آل پاکستان ٹیکسٹرائن میلز اسوسییشن کے مطابق کپاس کے پیداوار میں کمی کی وجہ سے ٹیکسٹرائل سیکٹر کو چار ارب ڈالر مالیت کی کپاس درامت کرنا پڑے گی کم ایکسپورٹ اور معاشی بہران کی وجہ سے ٹیکسٹرائل انڈسٹری کے تقریبا پانچ لاکھ افراد بے روزگار ہو گئے ہیں سیکٹری زراد پنجاب نے کپاس کی کاشت رکبے میں اضافہ پر زور دیا ہے مقامی کارٹن مارکٹ میں گلوشتہ ہفتے کپاس کی قیمتوں میں اضافہ جاری رہا جس کی بنیادی وجہ ایل سیز کا نہ کھلنا اور ملکی کپاس کی خطرناک حد تک کم پیداوار کی وجہ سے ٹیکسٹرائل اسپینرز اپنی کپاس کی ضروریات کو مقامی طور پر حاصل کر رہے ہیں جس کی وجہ سے روئی کا زخیرہ روز بروز کا مور ہے اور مضبوط ڈالر بھی اس کی ایک بڑی وجہ ہے نئے سال کے اگاز سے اب تک روئی کی قیمت میں چار سے پانچ ہزار پے فیمن نمائی اضافہ ہوا ہے اور مارکٹ اب بھی مستحقم ہے پھوٹی کی قیمتیں بھی بڑھ رہی ہیں اور پھوٹی کی سپلائی بھی دن بدن کام ہوتی جارہی ہے بنولا، کھل اور تیل کی قیمتوں میں اضافہ کرو جہان ہے اگرچہ بیرن قوامی کپاس کی منڈیوں میں نسبتاً زیادہ اضافہ نہیں ہو رہا اس کے پیچھے بنیادی وجہ یوکرین اور روس کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی ہے لیکن چین نے کاروبار کے لیے تمام رکافٹیں دور کر دی ہیں یہ مارکٹ کے لیے ایک مصبت پہلو ہے مقامی ٹیکسٹائل ملے کپاس کی خریداری جاری رکھے ہوئے ہیں دس سے تیرہ جنوی تک جنوی کے شہر فرنک کورڈ میں منقض ہونے والی ٹیکسٹائل کی دنیا کے سب سے بڑی مبلوسات کی نمیش میں پاکستانی کمپنیوں میں بڑی تعداد میں شرکت کی ہے روئی کا ریٹ 31 دسمبر 2022 کو چودہ ہزار سے سترہ ہزار پے کے درمیان تھا چار سے پانچ ہزار پے اضافے کے بعد اٹھارہ ہزار پانچ سو سے بائیس ہزار پے تک پہنچ چکا ہے وہیں پھٹی کا ریٹ آج سے پندرہ دن پہلے تک چھ ہزار سے آٹھ ہزار پانچ سو روپے تک تھا جو اب بڑھ کر سات ہزار سے دس ہزار پانچ سو روپے تک پہنچ چکا ہے کراچی کارٹن اسوسییشن کے سپارٹ ریٹ کمیٹی نے سپارٹ ریٹ میں فی من ساڑھے چار ہزار پے اضافے کے بعد اکیس ہزار پانچ سو روپے فی من پر بند کر دیا ہے موسیقی